ہیلو اسٹورینٹس راجسف یا لوکویت یونٹ نمبر ون لیکچر نمبر فائی جس میں ہم بات کرنے والے ہیں راجسفی کا کیا مہت ہوتا ہے اور راجسفی کی کیا بھونی کا ہوتی ہے دیکھئے راجسف کا مطلب آپ کو پہلے ہی پڑھ لیا راجسف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی ارتفستہ میں سرکار یعنی راج کے دورہ کیے گئے قرار اوپن یا فی سرکاری ویعنی کی ساہبزنیک ویسے سمدھد پر مکم نہیں تیا تو ایسے میں سرکار جو نیتیاں بناتی ہیں اس کو راشتی ارتفستہ کی حساف سے کیا اس کی ویلو ہے اس کی ایمپورٹنس کیا ہے مطلب ساپ ساپ اس کا رول کیا ہے اگر اس بات کی ہم چکری کرے اس کا مطلب سمجھنے جائیں تو ہم یہ دیکھیں گے ارتفستہ بینا راجسفی کے نہیں چل سکتی کیونکہ جیسے جیسے راج کے کاریوں میں وردی ہوئی ہے کیونکہ پراشن سمائے کی بات الگ ہے پراشن سمائے میں راج کا کیون ایک ہی کام ہوتا تھا وہ کیا اپنے ناغریکوں کی رکشہ کرنا یعنی کی دیش کی سرکشہ کرنا اور نئے ورسطہ کو بنائے رکھنا لیکن جیسے جیسے لوگوں کی آوشکتہ بڑھتی چلے گئی تو راج کی آوشکتہ بھی بدلتی چلے گئی ایسے میں راج کے کارے بڑھتی چلے گئے اور جیسے سے کاریوں میں بردی ہوتی چلے گئی راجسفی کا مہتو راج کے لیے بڑھتا چلا گیا اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں بھارت کے جو پرثم بیت منتری تھے بھارت جب آجاد ہوا تھا پہلے جو بیت منتری بنائے گئے تھے جیمز بلسن جیمز بلسن نے کہا تھا کہ راجسفی کا مطلب کیون اگرگت نہیں ہوتا انگرگت کا مطلب کیا ہوتا ہے کالکویشن کرنا کتنا پیسہ آیا کتنا پیسہ گیا کیون اتنا ہی ہیں ورن ایک مہان نیتی ہے جو سدر راجسفی کے بنا سدر شاشن کو سمبھب نہیں بناتا اور سدر شاشن کے بنا راجسفی اسمبھب ہے کیونکہ راج بنا راجسفی کے صحیح راجسفی نیتی کے چل ہی نہیں سکتی جس دیش کی جس ارتبستہ کی راجسفی نیتی جتنی اچھی ہوتی ہے مجبوط ہوتی ہے سدر ہوتی ہے اس دیش کا ساشن بیوستہ بھی اتنی زیادہ شدیڑ ہوتی ہے یہ جیمز بلسن نے کہا اسی کے بارے میں فرینڈلی سیراز راج نے بھی اپنے وچار بکتب کی انہوں نے کہا کہ راج کا راجسفی ہی راج ہے کسی بھی راج کے لیے راجسفی ہی راج ہے اور پرتیب اپکرم کا سری گرنیش بیتی کوش کے آدھار پر ہی ہوتا ہے اب کوئی بھی کارے کرنے جائیں گے بزنس شروع کرنا ہے دکان شروع کرنے ہی ہے گھر بنانا ہے کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کرنا ہے آپ یہ پائیں گے کہ بینا پیسو کے بینا بیتے کے ہم کوئی بھی کارے نہیں کر سکتے جب ہم چھوٹا کارے کوئی بیتے کے لیے تو مردیش کی بات ہوتی ارتیبستہ کی بات ہوتی جب ارتیبستہ کا پریچالان کرنا ہے ارتیبستہ کا بکاس کرنا ہے تو سب سے اپورٹنٹ ویتی کی آوشکتہ کر دیے اور راج کے دورہ کیے گئے ویتی کی بیتے کے لیے ویتی کی بیتے کو ہی راجسفی کہا جاتا ہے کہ راجسفی کا مہت سب سے ادھیک ہوتا ہے اس کے علاوہ پروپیسن لرنر لرنر نے بھی اپنے شبدوں میں کہا ہے کہ سرکار کی بیتی نیتی کا پرمک ادیش راشت کے ساماجیک اور آرتک جیون کے ڈھانچے میں پریورتن کرنا ہوتا اور اسی کارن راجسفی کا دھن بہت ہی مہت پون ہے کیونکہ راجسفی نیتی کے انترگت لوگوں کے اوپر کتنا کرن لگایا جائے اس کروں کو کس پرکار لوگوں کے بکاس پر ویہ کیا جائے اس سے سمادت پرمک پالیسی کیسی ہوگی ان سب چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے اسی لئے راجسفی جروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ پروپیسن لرنر نے بھی اپنے بیچار ویہت کی ہے انہوں نے کہا راجسف سرکار کے دورہ سماج کا مہتم سکھ سیویدہ کا سرستر ہے مطلب راجسف نیتی کے دورہ ہی سرکار راجسف نیتی کے دورہ ہی سرکار سماج کے بکاس کے لیے سماج کی سویدہ کے لیے سماج میں روجگار میں بردی کرنے کے لیے سماج کی ساماج کی ویوستہوں کے لیے کس کا راجسفی کا سہرہ لیتی ہے تو راجسف مہتپون ہے اور راجسفی کی بھومی کا سرکار کے لیے بہت ہی ادھی ہوتا ہے کیونکہ پراشین کال میں راجسفی کا اتنا مہتو نہیں تھا لیکن انیسویں ستابدی کے بعد سے اس کے پرمک جو کارن ہے بہت دو ہے نمبر ایک سماجوہدی پروہاو کے کارن راج کے کاریوں میں بردی کا ہونا جیسے سماج میں ارتھوستہ میں سماجوہدی پروہاو بڑھتا چلا گیا ایسے میں راج کے کارے سماج کے لیے ارتھوستہ کے لیے بڑھتے چلے گئے اور نمبر 2 آرتک جیون پر راجکوشی نیتیوں کا پروہاو بھی ہوا کیونکہ راجکوشی نیتی جتنی اچھی بنتی ہیں آرتک نیتیاں آرتک جیون آرتک کریے کلاب بھی اتنے ہی سمپن ہوتے ہیں تو ان دو کارنوں سے کارن دیش میں راج سمجھے سمجھے سب سے پہلے راجکوشی کاریوں میں بردی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے دیکھیں راج کی کاری کا مطلب دیش کے بکاس کے لئے سرکار کے دور کیے گئے سب پرکار کے کارے جس میں ساماجی آرتک راج نیتی سب پرکار کے کارے شامل ہوتے ہیں بیسیکل پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ راج کا سب سے پرمک کارے ہوتا ہے دیش کی سرکشا اور دیش میں شانتی بنائے رکھنا آدھونک سمایے میں کلیان کاری راج کی بھاونہ کے ادھے سماج کے ایک راج سے بہت ایسے کتبوں کی آشاء کرتا ہے جن کا بیچار کون کلک ناغرک تب کرتا بھی نہیں تا پہلے راج سرکشا مل گئے باقی سارے کارے ہمیں خود کرنا لیکن آج کے سمایے میں سرکار کے دورہ بہت سارے دوسرے کاری بھی جو آدھونک سماج کے بھکاس کے لئے جروری ہے لوگوں کی لوگوں کے جو ہے کلیان کے لئے بھکاس کے آوشتہ کے بھو کاری بھی کرنے پڑھتے جو کہ پہلے نہیں تھا پہلے کھانے پینے کی عوصتہ سکھ کی عوصتہ چکیصہ کی عوصتہ اس کے علاوہ رہنے کی عوصتہ تمام کاری کرنے پڑھتے سب سرکار کے دورہ سرکار کے کارے پراشن کار کے سمجھ سرکار کاری کھا پا رہا سرکار سرکار دینا بس ٹیکس لے دینا لیکن اس کے علاوہ جو سرکار کے سرامی ہوتے ہیں ان کو بیتن دینا سکھ شر وستہ سوست سوست سوید دینا وال بچوں کی دیخوال کرنا آدھی کارے بھی سرکار کی اوپر بھی آ جاتا سرکار کے لیے یہ سب اوشک کارے ہوتا ہے یوجنہ سمیتی یعنی دیش کی بکاس کے لیے جو یوجنہ سمیتی بنائی گئے تھی انیس سو اکیابان میں پرثم یوجنہ شروع ہوتا پنچور سی یوجنہ اس کے انسار بھی بتایا گیا کہ دیش کے کرم ود آیوج بکاس کے کارے کرم میں مہت ہوتا ہے کیونکہ پہلے جب دیش آجاد ہوا تھا ہماری دیش کے ارتبستہ بہت زیادہ خراب تھی تو دیش میں یوجنہ سمیتی کا نرمان کیا گیا اور اپریل دو 1951 سے پہلی پنچورشی یوجنہ کی شروع جب پنچورشی یوجنہ بنائی اسی سماعہ راج سمیتی کس پرکار سے جو ہے مینیج کرنا ہے تو یہاں سے راج سمیتی نے لکھا آئے کہ راج سب دکا یوگ سرکار دورہ ارجیت آئے جن کے انترکہ راج شرکاری کو شامل ہو کے لیے ہی نہیں بلکہ جنتہ کے کلیان کے لیے آقاسمک آوشکتہ کو پورا کرنے کے لیے تتہ آردھک سمپتی اتبادن کرنے کے لیے سماج سامج ساکش کے لیے ہونا چاہیے جسے سماج کے پرتیک انگ کا جیوان اس تر کچھ اچھ ہو سکے مطلب سرکار کے پاس جو کو ستا ہے اس پرکار سے پریوک کرنا تاکی جنتہ کا پرمک کلیان ہو سکے اور پرتیک انگ ہوتی چلے گئی آدھن سمایے میں اور آنے والے سمایے میں دیش کا راجی کا کار اور بہت بڑھنے والا ہے سرکار کے خرچے بھی بڑھتی جاتی ہیں سرکار کو کر کر تو وے اور کروخ کے سمجد جو نیتیاں ہوتی وہی راج جس ہوتا راج جس کا مہت دن دن بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے حد بات کرتے ہیں راج کوشی نیتیوں کا پر راج کوشی نیتی کیا ہوتی راج کوشی کی انتظار کر اور وے سے سمجد نیتی دین مگنا بیتی کاری کا پر موڈرک آئی کی پراپتی اور وے اتپن کے روپ راستی آئی کسی بھی دیش کے آردک سادنوں کا اپیو کس پر کسی بہت کچھ سرکار کی راج کوشی نیتی راج کوشی نیتی کا مطلب بجٹ نیتی بجٹ کے مادہ ہم سے سرکار یہ تیہ کرتی ہے کتنا کل لینا ہے کہاں کرنا ہے کتنا کتنا کرنا ہے اور ان سبھی باتوں پر بھی روج گار کے بردی پر اثر پڑتا ہے مطلب صاف ہے اے پی لڑنر نے اس بارے میں اور ایکسپلین کیا ہے سرکار کی بیتی نیتی کا پرمک دیش راشت کے ساماج اور آرثی جیون کے دھانچے میں آوشکتہ اور اچھا کے نسال پریورتن کرنا ہوتا اگر آپ دیش کی بکاس کرنا چاہتا ہیں تو ساماج اور آرثی گروپ سے لوگوں کی جیون اس طرح میں صدھان پڑے گا اور اس کے لئے کارے کرنے پڑے جیسے ان کو روجگار کی سویدھا پردان کرنا ان کے آئے میں بردی کرنا اور یہ سب بردی نیتی کی انترگر تی ہو پاتا ہے راج دورہ ستھ وستہ میں کری آتما خیر پیر کی جا سکتے اور اسی کارے راج اس پر گردن بہت ہوتی مہت پون ہوتا ہے اگر ہم کرار اوپر نیتی کی بات کرتے ہیں دیش کی آوشکت نوروب اور دونک ڈھانچے کا نرمان کیا جا سکتا ہے اور اسی دیش کے اندر جو ارث برائیاں پچھلی تھے اس کو دور جیسے ٹیکس نہ دینا کر کا چوری کرنا سپگل کرنا بہت سار اپنی آئے کو صحیح پرکار سے نہ بتانا یہ سب جو برائیاں ہیں یہ راج کوشی نیتی کی مدھم سے دور کیا جا سکتا ہے تو قرار اپن اور سرکاری خرش کی ویوستہ میں اس پرکار پریورتن کیا جا سکتا ہے جسے اتپادن کو پروسسان ملے اور لوگوں کی آئی بردی ہوگی ان نیاموں کے انصار اتپادن کا نردیشن کیا جا سکتے جنہیں سرکار آوشک سمجھتی ہو اور انعوشک پدوگوں کو سماپ کیا جا سکتا ہے اب بات یہ ہے کہ سرکار کی راجس ملیتی راشتے دن کو سنت دن اور اتھار بدار کرنے میں سایت پردان کرتی ہیں مطلب راجس ملیتی کے اندر سرکار یہ کرتی ہے کہ دیش میں دھن کا بطرن کس پرکار ہو اس کے لئے سرکار امیر وقتی وں پر ادھک ٹیکس لگاتی ہیں اور گریبوں پر کم ٹیکس لگاتی ہیں تاکہ سماج میں بیعت اونچ اور نیچ کی جو بشمتہ ہوتی ہے دور کیا جا سکے اور اس پرکار دھن کر وے کر سمپدہ کر بھینٹ کر آئے کر کئی پرکار کے ٹیکس سکے ان سبی کر کو بھین بھین دیش سنکشے میں راج کوشی نیتی کے آرت جیمان پر پڑھا پڑھتے ہیں اور یہ پر بھائف کس پر کس کس پر سمجھ لیجیے نمبر ایک قرار اوپن دورہ ہانی کارک بستو کی اُبھوک نیانترد کیا جا سکتا مطلب جو ہانی کارک بستی ہوتی ہیں جو بلا سیدھ بستو ہوتی ہیں ان پر ٹیکس بہت زیادہ لگا جاتا ہے تاکہ ان کی اُبھوک کو کم کیا سکے قرار اوپن دورہ دھن اور آئے کے بطرن کو سدھار آج سکتا کر بھین نیتی دورہ دیش میں ششو بڑے اُدھوگوں کو ان کے دواب میں یہ بند نہ ہو سکے راج کے دورہ نئے اُدھوگوں اور ویفصائیوں کا نرمان ہو سکتا ہے جو دیش کے لئے ضروری بھی ہے سدیش میں بیکاری یعنی کی جو بیروجگاری ہے اس کی ستھیتی کو دور کرنا پتنی نیتی وں کے دورہ بھین 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 ویف سائے میں ہونے بھین دھارت کیا جانا اور دیش کا سنتورن بکاس کیا جانا ساتھ اوڑکش دیش کا بکاس کیا جا سکتا ہے جس دیش کی راج کوش نیتی جتنی اچھی ہوتی ہے وہ دیش اوڑکش نہ ہو کے دھرے دھرے بکاس دیجئے گا کمنٹ کر کے اس کے علاوہ لائک کر دیگا اور شیئر کر دیگا تا کی وہ بھی سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کوئی بھی پرسنل ڈاؤٹ ہے آپ مجھ سے پوچھنا جاتے ہیں میرے اس نمبر پر وارس اپ کے دروں مجھ سے کنٹ کر سبسکرائب دیگا بھائی